اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتے ہو اپنے چینل کالا اور دکنی تیتر ٹپس میں آج میں آپ کی خدمت میں بہت زبردست ویڈیو لائے ہوں کہ آج گل کے جو دورہ منگائی کا اس میں ہمیں کون سا کربار کرنا چاہیے اس حوالے سے میں ویڈیو ریلیٹڈ لائے ہوں ویڈیو مکمل واش کرنا انشاءاللہ آپ کو فیدہ حاصل ہوگا اگر آپ نے گھر میں کوئی بھی پرندے رکھے ہوئے ہیں کالے تیتر رکھے ہیں دکنی رکھے ہیں ایرانی رکھے ہیں جو بھی رکھے ہوئے آپ بزنس کر رہے ہیں تو ایک ماہ میں کم از کم آپ ایک لاکھ روپے یہ کما سکتے ہیں دن با دن منگائی کی وجہ سے ہر چیز کریٹ پڑتا جا رہا ہے یہ ایرانی جو تیتر ہیں پہلے دو تین سال پہلے کی بات ہے تو ان کریٹ بریڈر پیر تھا اس کا سات آٹھ ہزار کم مل جاتا تھا آج کل منگائی کی اروج پر ہے اسے زلسلے میں جو ایرانی اور دکنی تیتر ہیں ان کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے کم از کم بریڈر جو ہے اٹھارہ بیس ہزار کا ملتا ہے وہ بھی منت سے ماج کرنے کے باوجود اور جو ان کی چیکس ہوتے ہیں ان کا ریٹ کم از کم یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کا اب جو ریٹ چاہ رہا ہے کم از کم پنچالیس سو پانچ ہزار ریٹ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پرندوں بارد کھا لے کھا لیتے تک رہا جو ریٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو چھوٹا چیکس ہوتا ہے کم از کم ابھی نار مادی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی تو وہ کم از کم دو ہزار کا ملتا ہے کسمت یا نصیب کہ نار نکلے گا یا مادی اور اس کے علاوہ جو بڑے ہوتا ہے وہ کم از کم چالیس پچاس ہزار کبھی مل جاتا ہے چھتی تر ٹھیک ہے تو جو چکری والے ہوتے ہیں وہ کم از کم لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تس تس لاکھ کے بھی فروخت ہوتے ہیں کافی سارے لوگ ہیں جو کالی تیتر کی بریڈنگ بھی گھر کرا رہے ہیں بچے فارسل کر رہے ہیں تو اس میں نے بھی بریڈ کرائی ہے چار انہوں نے بچے دیئے گھر پر میں نے کالی مادی اور نر رکھا ہوا تھا تو اس سے بریڈ کرائی ہے زیادہ جو دکنی ہوتے ہیں ان کی بریڈ کرانی آسان ہوتی ہے کالے کی مشکل ہوتی ہے کالے کے محنت کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کراسنگ کر رہے ہیں اس کے لئے محول دینا پڑتا کالے کے لئے دکنی کے لئے کوئی اتنی زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ آسانی سے بریڈ کر دیتے ہیں کالے جو ہوتے ہیں ان کے چکس اگر نار نکل جائے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کم کم اس کی قیمت نار کی بارہ یا پندرہ آزار ہے سٹارٹڈ تو دکنی جو ہوتا ہے یہ نار نکلے یا مادنی کے لئے اس کی قیمت یہ سامنے نظر آ رہا ہے کم کم پانچ آزار کا یہ کہہ اس کی قیمت تھوڑا سی کم ہوتی ہے اور اس وائٹ جو ہوتے ہیں وائٹ کے پی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے وائٹ جو بریڈر پہ آ رہا ہے وہ کم از کم پچاس آزار کا ملے گا یہ میں آل روٹین پنجاب کی بات بتا رہا ہوں شاید پنجاب کے علاوہ دوسرے سندھ میں شاید ریٹ کم ہو میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو جو دکنی ایرانی تیتر ہوتے ہیں یہ ویسے جنگل میں تین بار بریڈ کرتے ہیں اور جب اپنے کارفاروں وغیرہ بنائے ہوئے اگر فیڈ وغیرہ خوراں کیسے دیں تو چھے پونچ بار بریڈ ان سے لے سکتے ہیں میں نے ان بریڈر سے تقریباً چھے بار بریڈ لیا ایک بریڈر ہے میرے پاس اس سے میں نے پانچ بار بریڈ لیا کم اکم ایک بریڈنگ میں یہ پندرہ بارہ ایکس دیتے ہیں اور جو چکور ہوتے ہیں اس کے بھی فارمنگ کی جائے تو بہت اچھی ہوتی ہے ان کا بھی ریٹ سیم ہوتا ہے دکنی ایرانی تیتر کی طرح لیکن یہ تھوڑا سے نیاب ہوتے ہیں مشکل ملتے ہیں دکنیوں ایرانیوں چکوروں جو بھی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ گھر میں خوبصورتی بڑھاتی ہیں اگر آپ رکھتے ہیں یہ مختلف آوازیں نکالتے ہیں کالہ تیتر جو ہوتا ہے یہ ویسے بھی گھر میں رکھا جائے تبارکت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے دکنی ایرانی تیتر جو ہوتا ہے یہ ایک شانک بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر شانک کے ساتھ کربار کریں بسنس بھی بہت اچھا ہے گھر میں پڑے رہے ہیں کیج میں پڑے رہے ہیں تو اس کیج میں خوراک دی جاتی ہے آج کل جو ریٹ شر رہا ہے خوراک کا تو خوراک کا ریٹ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے تو صاحب دہر ہے ریٹ خوراک کا بڑھے گا تو جو تیترہیں بڑھت ہیں ان کا بھی ریٹ اور بڑھے گا تو جو شکین اظرات ہیں ان کی شوق تھوڑی سی کم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ مہارا آدمی کی ڈیپینڈ ہوتی ہے اس کی جائس ہوتی ہے کہ وہ کس کا شوق کرتا ہے اگر مرگیوں کا کرے گا تو مرگیوں کا بھی فیدہ ہے جو بھی بیزنس کیا جائے اس کا بہت زبردستہ ہے لیکن جو میں پرندوں کے بارے میں جانتا ہوں گا میں پرندوں کے بارے میں ہی بتاؤں گا خاص طور پر دکھنی رانی تیترگہ اگر بالفرد یہ پندرہ ایکس دیتے ہیں ایک دو اس میں خراب ہو جاتے ہیں تو دس بچے نکلتے ہیں تو آپ ایک مادہ کہ آپ حساب لگا لیں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور پیارے ہوتے ہیں اس سے فیدہ بہت ہوتا ہے تو میں تو تمام دوستوں کو دیکھنے والوں کو یہی رکست کروں گا کہ اگر آپ دکھنی رانی تیتر کالے تیتر کی بریڈ کراتے ہیں گھر فارم بنایا ہوا ہے تو بہت اچھا کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ چکور بھی رکھ لیں ٹھیک ہے تو دن بہت دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یہ کوئی نہ کوئی بزنس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شوق بھی ہو جائے گا اور ان کا کربار بھی ہو جائے گا گھر میں آپ ان کی بریڈنگ اچھی سے کرا سکتے ہیں اور لاکھ روپے کما سکتے ہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ آپ اس قسم کا چلائیں تاکہ آپ کا آپ اوپر جا سکیں اور ویسے ان کے لسنس ہوتے ہیں دکھنی رانی کے پاکستان میں بین لگا ہوا ہے لیکن ابھی تاکہ ان کے لسنس نہیں بان رہے کالے کے زیادہ اس پر بندی ہوتی ہے دکھنی رانی پر نہیں ہوتی آج کی میری ویڈیو تو ہی لنٹ ہی ہوگی اس کے لئے معذرت آپ سے آخر پر ایک ہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبکرائب کر دیں بیلکی بٹن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ جب بھی